اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا بہت مشکل تا اپنے نخسر کش کو دبا پاتا بہت مشکل تا اپنے نخسر کش کو دبا پاتا الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على عشف الأنبیاء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم میں نے اس سے پہلے ایک مجلس میں اسی آیت کریمہ پر آپ حضرات کی توجہ مفضول کرائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ بتایا گیا تھا کہ صرف ظاہری ایمان نہیں بلکہ حقیقی طور پر ایمان لانے کی اس کے اندر دعوت دی گئی خطاب خود اہل ایمان سے ہے اور انہی سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ یعنی صرف ظاہری طور پر یا زبانی طور پر ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ حقیقی طور پر اور دل کے ساتھ اور پورے اس کے آمان کے ساتھ ایمان لانے کی ضرورت ہے قرآن کریم کے اندر متعدد مناقع پر اللہ تعالیٰ نے ان آمال کا ذکر کیا ہے اور حقیقی مسلمانوں کی تصویر بیان فرمائی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو مطلوب ہے صرف یہ بات کافی نہیں کہ ایک آدمی یوں کہہ دے آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی اور اتنا کہہ کر اپنی زندگی اپنے من کے مطابق گزار میں لگی ہے نہیں بلکہ اس کے لیے ایک تصویر ہے ایک شکل ہے ایک انداز زندگی ہے ایک طور و طریقہ ہے جو اسلام نے اس کو عطا کیا ہے ان ساری باتوں کو لے کر زندگی گزارنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے لیکن آج ہم اپنے حالات پر غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زبانی زبانی تو ایمان رکھتے ہیں لیکن جب ہمیں اپنے آمال کا جائزہ لینا اور اپنے اندرون اور باہر کا جائزہ لینے کی نوبت آتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے آج بیشتر مسلمان خالی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کی وہ رحمتیں اللہ کی وہ انعامات جو خصوصی بندوں پر اور خاص مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ چیزیں آج دکھائی نہیں دیتی دعائیں قبول نہیں ہوتی لوگ بار بار کہتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کیوں قبول نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کیوں حل نہیں ہوتے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری وقعت نہیں ہماری شان و شوقت نہیں ہمارا کوئی مقام نہیں ہماری آواز میں کوئی طاقت نہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کیوں طاقت نہیں کیوں ہمارے پاس کوئی مقام نہیں ان ساری چیزوں کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم نے صرف ظاہری طور پر ایمان قبول کر لیا لیکن ہمارے اندرون میں اور باہر میں جن چیزوں کو اپنانا چاہیے تھا اور جو چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے تھی ان چیزوں سے آج بیشتر لوگ مسلمانوں میں سے خالی ہے میں اس وقت میں دو آیات کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تصویر بیان گی کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں مسلمانوں کا انداز زندگی کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات کے اندر یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون واللذینہم ان اللقب مورزون واللذینہم لززکاة فائلون واللذینہم لفروجہم حافظون اللہ علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمالہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذالک فاللائکہم العادون واللذینہم لی اماناتہم و عہدہم رعون واللذینہم علیہ صلباتہم یحافظون اولائکہم البارسون اللذینہ یریسون الفردوس ہم فیہا خالدون یہ کئی آیات ہیں سور مؤمنون کی ابتدائی آیات ان آیات میں مؤمنوں کا ذکر ہے اور یہ بتایا ہے کہ مؤمن کن خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں ان کے اندر کیا صفات ہوا کر دیئے اللہ کو یہ صفات مطلوب ہے نیازہ ہم غور کریں کہ یہ صفات ہمارے اندر پائی بھی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں اگر ہم اس سے عالی اور خالی ہیں تو ہمیں صرف زبانی زبانی طور پر ایمان کا دعویٰ کر لینا کافی نہ ہوگا بلکہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہوگی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون مومن لوگ کامیاب ہو گئے مومن کیسے ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہیں فرمایا اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون وہ اپنی نمازوں میں خشو کا احتمام کرتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کو پڑھتے ہی ہیں لیکن صرف یوں ہی نہیں پڑھتے بلکہ پوری توجہ سے پڑھتے ہیں احتمام سے پڑھتے ہیں ظاہری اور باطنی آداب کی ریایت کے ساتھ میں پڑھتے ہیں یہ یہاں پر سب سے پہنی خصوصیت مومنوں کی بیان فربائی اب ہم ذرا دیکھنے کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے ہماری نمازوں نے ادھر ادھر کے قصے ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کے خیالات اور وسوسیں چلتے رہتے ہوں تو پھر وہ نماز نماز کیا ہوئی نماز تو ایزی ہونی چاہیے اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون کہ ان کی نمازوں کے اندر خشو ہوگو جب یہ خشو آئے گا نماز کامل ہوگی نماز کے اندر مزا و لذت بھی آئے یہ اللہ کو مطلوب ہے ایسی نماز آگے کہتے ہیں واللزینہم ان اللغبی موریزور یہ اللہ کے مومن بندے لغ اور فضول حرکتوں سے اعراض کرتے ہیں وہ فضول باتوں میں نہیں پڑھتے ہیں وہ فضول کاموں میں نہیں لگتے وہ اپنے آپ کو فضولیات سے بچاتے ہیں لغ کہتے ہیں ایسے کام کو اور ایسی حرکتوں کو جس میں نہ دنیا بھی فائدہ ہو نہ اخری بھی فائدہ ہو ایک کام وہ ہوتا ہے جس سے انسان کو آخرت میں فائدہ ملتا ہے اور ایک کام وہ ہوتا ہے جو انسان کو دنیا میں فائدہ دیتا ہے جیسے ایک آدمی بیپار کرتا ہے تھیڑا لگا کر تھیڑا ڈال کر چلتا رہتا ہے بیپار کرنے کے لیے اور آماز لگاتا رہتا ہے پیاز لے لو پیاز لے لو آلو لے لو ٹیماتر لے لو صبح سے لے کر شام تک کہتا رہتا ہے لیکن یہ کہنا ایک ضرورت ہے اس کی اس کے اندر اس کا دنیا بھی نفع ہے اس لیے صبح سے شام تک آلو لے لو ٹیماتر لے لو کی صدائیں بلند کرتا رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ لغم داخل نہیں لیکن اگر کوئی فائدہ نہیں آدمی بے فائدہ کام کر رہا ہے جس میں نہ آخرت کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ تو ایسا کام اللہ کو نابسند ہے اور مومن لوگ ایسے کاموں کے اندر مشہور نہیں ہو سکتے اس کو فرمایا واللزینہم انی لغوی موریزون آج دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ فضولیات کے اندر لگے ہوئے یہ مومنوں کی شان نہیں موبیل آ گیا تو اس میں بہت سارے لوگ بس فضولیات میں لگے رہتے ہیں واتس اپ کے ذریعے فضولیات میں لگے رہتے ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ وقت بیکار ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر مجھولی ہے معلوم ہوا کہ ہم اس معیار پر نہیں اترے جو معیار کے ایک مسلمان کا اللہ بتا رہے ہیں دیکھو یہ معیار ہے اللہ چاہتے ہیں مسلمان ایسا ہو جو نمازوں میں خشون رکھتا ہو فضولیات سے بچ کر زندگی گدارتا ہو اگر فضولیات میں لگا ہوا ہے معلوم ہوا کہ وہ معیار ایمان سے جو اللہ کو مطلوب ہے گر گیا ہے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِسْزَكَاتِ فَعِلُونَ یہ اللہ کے نیک بندے مومن بندے زکاة کا کام کرتے ہیں ہم لِسْزَكَاتِ فَعِلُونَ اس آیت کے دو مطالب بیان کیے گئے ہیں بعض علماء نے اس کا عام مطلب یہ بتایا ہے کہ وہ زکاة عدا کرتے ہیں اپنے مالوں کی زکاة مالوں ہوا کہ زکاة عدا کرنا بھی مومنوں کی شان ہے اللہ نے ان کو مال دیا اللہ نے ان کو دولت دی مال و دولت کو اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں خرش کرتے ہیں غریبوں کی امداد کرتے ہیں غریبوں کی نصرت اور مدد کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے سارے کام انجام دیتے ہیں یہ ہے اس کا دوسرا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ زکاة کے معنی آتے ہیں پاکی و صفائی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہ بندے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کے کام میں لگے رہتے ہیں ظاہری اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں باطن کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں گناہوں سے بچاتے ہیں زبان کو گناہوں سے بچاتے ہیں کانوں کو زبان سے بچاتے ہیں دل کو گناہوں سے بچاتے ہیں ہاتھ پیر کو گناہوں سے بچاتے ہیں جو ظاہری غلطیاں اور ظاہری گمراہیاں ہوتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور جو باطنی طور پر گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں یہ مطلب ہے واللزینہم لززکات فائیلون معلوم ہوا کہ مومن ظاہری گناہوں سے بھی بچتا ہے باطنی گناہوں سے بھی بچتا ہے ظاہری گناہ جیسے آنکھ کا غلط استعمال نامحرموں پر ڈال دی نگاہ اور اس سے لذت لینے میں لگ گیا یہ ایک مومن بندے کی شان کے خلاف ہے مومن بندہ تو بڑا پاکیزہ ہوتا ہے ایسی غلط حرکت کہ غیر کے اوپر نگاہ ڈالے اور اس سے لذت اندوزی کرے یہ مسلمان کی شان سے بعید ہے اسی طرح غیبت کرنا زبان سے ہوتا ہے یہ ظاہری گناہ ہے لیکن ایک مومن کی شان نہیں کہ اس گناہ کے اندر مبتلا رہے مومن تو اپنے آپ کو اس سے پاک رکھتا ہے کہ کسی کی غیبت کے اندر لگ جائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے کسی کے خلاف کچھ برائیاں بتانے کے اندر لگ جائے مومن تو ان اوصاف سے خالی ہوتا ہے وَاللَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاتِفَائِرُونَ حدیث میں آتا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الغیبت و اشد من الزینا غیبت یہ زینا سے بھی مدتر ہے یہ اللہ کی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بہت سارے لوگ زینا کو تو حرام سمجھتے ہیں زینا سے تو بچتے رہتے ہیں زینا کو بہتی قبی سمجھتے ہیں لیکن اسی قسم کے لوگوں میں وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اس کو غلط سمجھنے کے باوجود غیبت کے اندر مشغول رہتے ہیں ان کو غیبت بری نظر نہیں آتی غیبت شغلی کھاتے رہتے ہیں ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر لگاتے رہتے ہیں غیبت بھی حرام ہے شغلی بھی حرام ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جغلی کھاتا ہے قیامت کے دن اس کے دو مو ہوگی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور ایک جگہ پر دو قبریں نے ذر آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان دو قبر بالوں پر عذاب ہو رہا ہے اللہ کے ربی نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان دو قبر بالوں پر عذاب ہو رہا ہے لیکن اس وجہ سے ہو رہا ہے کسی بڑی وجہ سے نہیں یعنی کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا جس سے بچنا ان کے لئے مشکل ہوتا بہت ہلکا سا کام تھا جس سے بچنا ان کے لئے بہت آسان تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس سے نہیں بچایا تو ان کے اوپر عذابی قبر ہو رہا ہے وہ کیا فرمایا کہ ایک آدمی ان میں سے وہ ہے جو پیشاک کے چھیلتوں سے حفاظت نہیں کرتا تھا اور دوسرا آدمی وہ ہے جو چغلی کھایا کرتا تھا یمشیق نمیمہ یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگایا کرتا تھا ان دونوں کو اس لئے عذابی قبر ہو رہا ہے معلوم ہوا کہ یہ بھی بدترین جرم ہے اس طرح ظاہری آمال برے ان ساری چیزوں سے بچنا مسلمان کی شان ہوا کرتی ہے جن کی ایک دو مثالیں میں نے آپ کو دے دی اور اسی طریقے پر باطنی قسم کے گناہ جیسے تکبر اجبہ خود پسندی ریاکاری اور بے سبری اور اسی کے ساتھ کسی کی برائی حسد دل میں رکھنا کینا دل کے اندر پیدا کر لینا بغض و عداوت کا رکھ لینا یہ سارے وہ عمال ہیں جو مسلمان کی شان سے بلکل بعید اور دور ہیں مسلمانی سب چیزوں سے پاک ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حادیث کے اندر یہ ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے اور ایک ایک چیز کے بارے میں تفصیل موجود ہے یہاں قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے واللزینہم لزکاة فائلون یہ مومن بندے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کے کام میں لگے رہتے ہیں زبان کو پاک رکھتے ہیں ہاتھ پیر کو پاک رکھتے ہیں نگاہوں کو پاک رکھتے ہیں دل کو پاک رکھتے ہیں تمام قسم کی برائیوں سے یہ مومن کی شان بیال کی دے آگے اللہ فرماتے ہیں واللزینہم لفروجہم حافظود اللہ علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ولوہ یہ مومن بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں زنا نہیں کرتے بدکاری نہیں کرتے برائیوں میں مبتلا نہیں رہتے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ہاں اپنی بیویوں سے ملتے ہیں اپنی خانش کو پورا کرنے کے لیے جو ان کے لیے جائز کام ہیں یا ان سے ملتے ہیں جو ان کی باندیاں ہوتی ہیں جو ان کے لیے جائز قرار دی گئی ہیں اس صورت میں تو ان کے اوپر کوئی ملابت نہیں لیکن اس کو چھوڑ کر کوئی برائی وہ کریں یہ مومن کی شان سے بقید ہے واللزینہم لفروجہم حافظود آگے کہتے ہیں جو بیویوں کو چھوڑ کر باندیوں کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو پورا کرنے اور اپنی شہمت کو پورا کرنے اس سے تجاوز کر کے کہیں اور جائے تو ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے بالے لوگ یہ مومن لوگ نہیں یعنی صحیح معنے میں مومن نہیں کامی مومن نہیں پکے مومن نہیں سچے مومن نہیں میار جو بتایا گیا اس سے گرے ہوئے لوگ آگے کہتے ہیں واللزینہم لی اماناتہم و اہدہم راؤون اور یہ مومن بندے امانتوں اور وعدوں کی ریائت کرتے ہیں کسی کی امانت ان کے پاس ہے امانت میں خیانت نہیں کرتے کسی کا مال لوٹ نہیں لیتے کسی کے مال کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا کرتے جو امانت ان کے پاس رکھی ہے اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور پھر ان تک پہنچاتے ہیں جن کی وہ امانت ہوتی ہے یہ ریائت کرنا امانت کی یہ بھی مومنان شان ہے اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافق لوگوں کی شان و اہدہم اور اپنے وعدوں کو بھی نباہتے ہیں جو وعدہ کر لیا اس کو پورا کرتے ہیں لوگ وعدے کا مفہوم بھی بہت محدود سمجھتے ہیں وعدے کا مفہوم بھی بڑا عام ہے شریعت کے لئے وعدہ ہر وہ ہے جو کسی سے کر لیا جائے مال کے اعتبار سے یا کسی اور چیز کے اعتبار سے ان سب چیزوں کے اندر وعدہ ہوتا ہے میں مثال دوں گا جیسے طالبین مدرسے کے اندر داخلہ لیتا ہے اس کے سامنے ایک فورم پیش کیا جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سے اصول لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کی پابندی کے ساتھ تم مدرسے میں قیام کروگے اور یہاں کے ان اصول کے مطابق زندگی کروگے وہ اس کے اوپر دستخط کرتا ہے یہ وعدہ ہو گیا اب اس وعدے کو توڑتا ہے اس کے اصول کو چھوڑتا ہے اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے کہ وہ اس مومنانہ شان سے گل گیا ہے اسی طرح کسی اور جگہ بھی جو وعدہ ہو جائے کسی کمپنی سے وعدہ ہو جائے کسی فیکٹری والوں سے وعدہ ہو جائے کسی اسکول سے وعدہ ہو جائے کسی کولس سے وعدہ ہو جائے کام دھام کسی سرے میں وعدہ ہو جائے یا ویسے ہی کوئی آپسی وعدہ ہو جائے ان سب چیزوں کے اندر مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ان وعدوں کو نباہتا ہے اسی طرح اساتیزہ مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں پڑھانے کے لیے ان سے بھی وعدہ ہوتا ہے ان کو بھی فارم دیا جاتا ہے یا زبانی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر رہنے کے یہ اصول ہوں گے یہاں پر رہنے کے یہ طریقہ ہوگا وہ اس کو قبول کرتا ہے اس کے مطابق یہاں داخلہ لے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو نباہنا اس کے ذمہ ضروری ہے اس لیے کہ مومن کی شان یہی ہے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ اگر مدرسے کے اصول کو توڑ کر اور اس کو چھوڑ کر کوئی استاد بھی مدرسے کی زندگی گدارتا ہے تو وہ اس معیار سے گر جانے والا ہے اسی طرح اور چیزوں کو قیاس کر لیجی یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں آگے کہتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یہ مومن لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اس میں محافظت کا ذکر آیا وقت وقت پر نماز عدا کرتے ہیں ٹھیک دھنگ کے ساتھ نماز عدا کرتے ہیں اور اوپر نمازوں میں خشو کا ذکر آگیا یہاں پر نماز کی پابندی کا ذکر آگیا آگے اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے اُلَاٰئِكَهُمْ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسِ خُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہی وارث ہیں جو جنت الفرداؤس کے ورا سے پانے والے اور یہ جنت الفرداؤس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس آیت کے ایک ایک جس کے اوپر غور و فکر کر لینا چاہیے کہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں ظاہری گناہوں سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رک رہے ہیں کہ نہیں رک رہے ہیں نمازوں کی بابندی اور نمازوں کے اندر خشو اور خضو کا احتمام ہے کہ نہیں ہے اسی طریقے پر امانت داری موجود ہے کہ نہیں ہے اور وعدوں کے نباہنے کی صورت و شکل ہمارے پاس پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے ان ساری چیزوں پر غور و فکر کر کے اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے ایک یہ موقع ہے قرآن کریم کا جس کے اندر مومنوں کی شان اور ان کی صفات بے انفر بائی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی آیت کے اندر کچھ اور چیزوں کی طرف بھی ہماری توجہ مبزول کرائی اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَيْسَرْ بِرَّ عَنْ تُوَلُّ وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ بَلْمَا ولَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ آخِرِ وَالْمَلَىٰکَةِ مَالْكِبَلْکِبِ?", وَالنَّبِئِي وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَبِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالَسَّائِنَ وَفِي الْرِقَابِ وَعَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاهِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالزَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتْقُونَ اس میں متقی لوگوں کی صفات کا بیان ہے سچے مسلمانوں کا انداز زندگی مت آیا گیا ہے اسی لئے آگے کہاں اُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہی تو سچے مسلمان ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتْقُونَ اور یہی صحیح معنی میں متقی و پرہزگار لوگ ہیں کون لوگ ان کی کیا صفات ہیں ذرا غور سے دیکھئے کسی اندر اللہ نے کیا فرمایا لَيْسَ الْبِرَّا أَنْ تُوَلُّوا غُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَقْرِبِ بھلائی صرف یہ نہیں ہے کمال صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف قبلہ بنا کر اپنا رخ کر لے ساری بھلائی اسی میں نہیں آگئی یہ بھی ایک کام ہے نماز کے اندر ہم رخ کرتے ہیں جہاں اللہ نے بتایا لیکن جو توجہ دینے کی چیز ہے وہ کیا وَلَكِنَّ الْبِرَّا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بھلائی تو یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن پر وَالْمَلَائِكَتِ اور ملائکہ فرشتوں پر وَالْكِتَاب اور اللہ کی کتاب پر وَالْنَبِئِينَ اور اللہ کے نبیوں پر اور وَعَاتَ الْمَالَ اپنے مال کو لٹا دے رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر اور مسافرین پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی آزاد کرانے کے سلسلے مال خرش کرنا اس آیت کے اندر بھی اس کا ذکر تھا مال خرش کرنے کا اور یہاں پر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ملائکہ پر ایمان لانے کے ساتھ کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ تمہیں اپنا مال بھی اللہ کی محبت میں خرش کرتا ہوگا کس پر خرش کرنا رشتہ داروں پر خرش کرو ماں باپ پر اور رشتہ داروں پر بھائی بہنوں پر جو جو ضرورت مند تمہارے رشتہ داروں میں تم کو نظر آتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی محبت میں آ کر خرش کرنا چاہئے اور کہتے ہیں والیتامہ یتیموں پر خرش کرو والمساکین مسکینوں پر خرش کرو وابن السبیل اور مسافرین پر خرش کرو وسائلین ماننے والوں کو بھی دو و پھر رقاب اور کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کرانے کے لئے بھی خرش کرو اور کیا ہیں صفات کہتے ہیں وَعَقَامَ السَّلَا وَعَاتَ الزَّكَاء نماز قائم کرے زکاة ادا کرے یہ ہے مومن کی شان وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمِّ ذَا عَاهَدُو اور یہ بھی مومنوں کی شان ہے کہ جب کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں اس کو نباہتے ہیں اس آیت کے اندر بھی اس کا ذکر تھا اس آیت کے اندر بھی اس کا ذکر آیا اور سنیے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِي وَالزَّرَّائِي وَحِينَ الْبَأْسِ اور صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں مشکلات میں تنگیوں میں پریشانیوں میں جہاد کے موقع پر ان سب جگہ پر سبر و استقامت کے ساتھ دھٹے رہتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی پریشانی آئی ہی تو بھاگ گئے یہ نہیں کہ کوئی مسائل کھڑے ہو گئے تو پیچھے رہ گئے نہیں وہ سبر کے ساتھ قائم و دائم رہتے ہیں یہ ہے مومنوں کی شام اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالَائِكَ هُمُ الْمَتَّقُونَ یہی لوگ سچے ہیں یعنی سچے اعتبار سے مسلمان ہیں اور یہی لوگ متقیبی ہیں اللہ نے انہی کو صادقین کہا اور انہی کو متقیبی قرار دیا معلوم ہوا کہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مومن بنیں جیسے کہ اللہ نے ان آیات کے اندر مومنوں کی صفات اور ان کی خصوصیات اور ان کے کمالات کا ذکر فرمایا ہے آیتیں تو اور بھی بہت ہیں جیسے مثلاً یہ آیت ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِدِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَسَدِّقِينَ وَالْمُتَسَدِّقَاتِ والسائمین والسائمات والحافظین فروجہم والحافظات والزاکرین اللہ کثیرا والزاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما اس میں بھی مومنوں کی صفات کا ذکر ہے بلا شباب مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں اور اتعاد کرنے والے مرد اور اتعاد کرنے والے عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خوشو والے مرد اور خوشو والی عورتیں ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ان سب کا اللہ نے ذکر کیا دس صفات یہاں پر بیان فرمائی اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمائی معلوم ہوا کہ یہ سب صفات ہونی چاہیے ادعات ہونی چاہیے سمر ہونا چاہیے اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا مادہ ہونا چاہیے اسی کے ساتھ اس کے اندر ہے وَالزَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرٌ وَالزَّاكِرَاتِ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مرد بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں یہ مومن کی شان ہے مومن اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے چلتے ہوئے پھرتے ہوئے کامکاج کرتے ہوئے نمازوں میں بھی دوسرے کامکاج کے وقت بھی سوتے ہوئے بھی بیٹے ہوئے بھی اللَّذِينَ يَزْقُنُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِ یہ مومن کی شان ہے اب ہر آدمی غور کرے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں ان آیات پر غور کرنے کے لیے کہ ان میں کی ہر ہر صفت پر غور کرے اور اپنے اوپر انتباق کرتے جائے کیا میں اپنے اندر یہ صفت رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا اگر نہیں رکھتا تو مجھے چاہیے کہ میں وہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کروں اللہ نے قرآن میں یہ صفات یوں ہی نہیں بیان کر دی ہے بے مقصد نہیں بیان کر دی ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے بڑے احتمام کے ساتھ نازل فرمایا گیا اور بسا اوقات ایک ایک آیت کو لے کر حضرت جبریل عمین علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوتے تھے تو ان کے جلو میں ستر ستر ہزار فرشتے بھی آتے اتنے احتمام سے آیتوں کو نازل کیا گیا کیا یہ یوں ہی علن تک نازل کر دیا گیا بے مقصد نازل کر دیا گیا اس میں ہمارے لیے کوئی عبرت نہیں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہم اس طرح رہ کر چلے جائے کہ ہمارے اندر یہ صفات موجود نہ ہو ہم جاہلوں کی طرح فاسقوں کی طرح فاجروں کی طرح بلکہ کافروں کی طرح اور منافقین کی طرح زندگی گزار کر چلے جائے اللہ کو یہ بات پسند نہیں اللہ چاہتے ہیں کہ یہ سب صفات اپنے اندر پیدا کرو اسی ہے دعوت فکر دیتا ہوں ظاہراً باطلاً اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں جب تک دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اسی ہے ہمارا دل بھی مسلمان ہو ہماری نگاہیں بھی مسلمان ہو ہمارے اندر وہ سارے عمال ہو نماز روزہ حج و زکاة ذکر فکر اس کے ساتھ ساتھ برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر یہ سب کچھ ہونے کے بعد انسان کے اندر ایمان کا کمال پیدا ہوتا ہے ایمان کا جمال پیدا ہوتا ہے اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی اس کے اندر آتی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو لوگ سبجھتے ہیں یہ ہے مسلمان لیکن آج ہم کو دیکھ کے کون سمجھ رہا ہے کہ مسلمان ہے ہم کو لوگ دیکھتے ہیں ان کو اشکال ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہماری زبان الگ ہمارا دل الگ ہمارا عمل الگ زبان کچھ کہتی ہے دل کچھ اور کہتا ہے عمل ہمارا کچھ اور بتاتا ہے لوگوں سے تعلقات ہمارے کچھ اور انداز کے ہیں ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہمارے اوصاف کچھ اور انداز کے ہیں دونوں ٹھالی بھی ہوتے دونوں کا انتباق نہیں ہوتا جب انتباق نہیں ہوتا لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے اس لیے بھائیوں اپنے آپ کو سچے مسلمان بناو اولائیک اللذین صدقو یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں وہ اولائیک ہم المتقون اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں ایسے متقی بنو کہ ہمارے اوپر اس کا اطلاع ہونے لگے وہ ساری صفات وہ ساری خوبیاں وہ سارے اوصاف ہمارے اندر پائے جانے چاہے میں نے اشارہ دیا دو باتوں کی طرف ایک تو اسلامی آمال کی پابندی جیسے نماز روزہ حج زکاة ذکر فکر بہت سارے آمال ہیں جن کو اسلامی آمال شرقی آمال کہتے ہیں یہ سب ہمارے اندر آنا چاہیے جن میں شکر بھی ہے جن میں سمر بھی ہے جن میں انعبت الاللہ بھی ہے جس میں تعلق معلوم بھی ہے جس کے اندر محبت الہیہ بھی ہے جس کے اندر خوف اور خشیت بھی ہے تقویٰ و پرہزگاری بھی ہے یہ ساری سیزیں یہ سارے اوصاف ہمارے اندر آنا چاہیے کچھ ان میں سے ظاہری آمال ہیں کچھ ان میں سے باطنی آمال ہیں یہ دونوں پیدا کرنے کی چیزیں ہیں اگر اللہ کی محبت ہی نہ ہوگی دل میں اللہ سے تعلق ہی نہ ہوگا تو پھر ہماری نماز ہمارا روزہ ہماری زکاة ہماری قربانیاں اور ہمارا ذکر و فکر اس کے اندر کوئی مزہ اور کوئی لذت نہیں اس لئے ظاہری آمال کے ساتھ باطنی آمال کے طرف توجہ دے قرآن کے اندر دونوں قسم کی آمال کی طرف توجہ دلائی دیں اللہ نے اپنی محبت کا سبق بھی پڑھایا اور بتایا ہے کہ ساری چیزوں سے زیادہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے اور فرمایا واللزین آمنوا اشدو حبا للہ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں معمولی محبت نہیں ہوتی شدید محبت ہوتی ہے اسی شدید محبت کو عوامی زبان کے اندر عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے عشق دل میں آتا ہے تو ساری چیزوں کو وہ باہر کر دیتا ہے اسی طرح اللہ کی محبت اشد درج دبدل میں آ جاتی ہے دنیا کی ساری محبتیں باہر نکل جاتی ہیں لیکن عشق کا لفظ اللہ کے لیے رسول کے لیے پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا اسی ہے کہ عوامی لفظ ہے بلکہ بازاری لفظ ہے اللہ نے اس کی جگہ حالانکہ یہ عربی لفظ ہے عشق بھی لیکن قرآن و حدیث کے اندر لفظ عشق کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اس کی جگہ محبت اور اس عشق کے درجے کی محبت کو اشد دو خب الللہ سے تعبیر کیا گیا اس آیت میں غور کیجئے کہ کہتے ہیں واللزین آمنون ایمان رکھنے والے اشد دو خب الللہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک شام یہ بھی ہے کہ ان کے اندر اللہ کی بے پناہ محبت ہوتی ہے اگر محبت نہیں تو کیا مومن ہوا اور مومن بھی ہو ایسا جو کمال والا تو اس کے اندر ایمان جب آئے گا تو اللہ کی محبت بھی کمال درجے کی آئے گا بغیر اس کے کوئی پکے و سچے ایمان والا نہیں ہو سکتا تو ایسی صفات یہ سب اپنے اندر پیدا کرنے کی ہیں ظاہری بھی باطنی بھی ایک ایک چیز کی تفصیل کیے لے تو بہت وقت چاہیے یہاں تو اجمالی اشارہ ہے ظاہری آمال باطنی آمال کی طرف ان سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر و جستجو یہ مطلوب ہے اسی کا اللہ نے مطالبہ کیا یا ایوہا لذین آمنو آمنو ایمان والو ایمان لاؤ یعنی ان سب چیزوں کو پیدا کرو ظاہری آمال کو بھی اختیار کرو باطنی آمال کو بھی اختیار کرو تمہارے اندر محبت الہی ہونی چاہیے اور محبت نبوی ہونی چاہیے تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے تمہارے اندر تمازوں ہونا چاہیے تمہارے اندر خشو ہونا چاہیے تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے تمہارے اندر شکر کا مادہ ہونا چاہیے تمہارے اندر انابت اللہ ہونا چاہیے اور تعلق معلنہ ہونا چاہیے یہ سب صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے ایک تو یہ چیز ہے اور دوسرے ہے ظاہری اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا قرآن کی آیت کی تفسیر میں تھوڑی سی روشنی اس پر میں نے ڈال دی وَالَّذِينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاعِلُونَ مومن بندے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں ظاہری اور باطنی تمام قسم کی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے رہتے ہیں یہ کیا ہیں یہ گناہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ ان سے اپنے آپ کو پاک کریں ایک دو مثالیں میں نے عرض کی تھی جیزے غیبت کا ذکر آیا تھا بہت سالے لوگ غیبتیں کرتے رہتے احساس انہیں نہیں ہوتا کہ ہم کیسی بدترین غلطی میں بدترین گناہ میں مبتلا ہیں حالانکہ حدیث کہتی ہے الغیبت اشد من الزنا اور اس کے علاوہ جو ہے چملی کا ذکر کی آتی ہے یہ بھی بدترین گناہ ہیں اور اور ظاہری گناہوں میں آنکھ کا گناہ یہ آج کل تو بہت زیادہ عام ہو جگا ہے نوجمال لوگ باہر جاتے اور آتے اپنی مصوفیات میں لگے ہوئے اس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں اور آفیزوں میں سرکاری غیر سرکاری اداروں میں ان سب جگہوں پر اور اسی طرح بازاروں میں اور چلتے اور پھرتے یہ سب گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں اور ان گناہوں میں سے یہ گناہ آنکھ کا گناہ یہ بدترین گناہ سب سے زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے اس سے بچنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے مجھے ایک مرد مجاہد مرد مومن کی بات یاد آ رہی حضرت مولانا اب الحسن علی ندوی نبور اللہ مرقدہو ان کے اکابر میں عرونی کے خاندان کے بزرگ سید احمد شہید بریلوی گزرے حضرت مولانا اب الحسن علی ندوی نبور اللہ مرقدہو نے حضرت سید احمد شہید بریلوی کی سوال حیات بھی دو جلدوں میں لکھی ان کا ایک واقعہ حضرت مولانا اب الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی کی ایک تقریر میں میں نے خود سنا انہوں نے ایک واقعہ ان کا بیان کیا کہ جب سید احمد شہید بریلوی جہاد کی مہم کو لے کر پنجاب کے علاقے میں گئے تھے اور وہاں پر ایک جگہ پر انہوں نے قیام کیا تھا اور کئی روز تک اس علاقے کے اندر ان کا قیام رہا پڑاؤ ڈالا تھا مجاہدین ان کے ساتھ میں موجود تھے تو اسی زمانے میں اس علاقے کا ایک بڑھا سا آدمی سید احمد شہید بریلوی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ مولوی جی آپ کے ساتھ یہ اندھوں کو لے کر آپ کیوں آگئے ہیں یہ اندھیں آپ کے کیا کام آئیں گے حضرت پریشان ہو گئے کہ یہ کس کو اندھا بول رہا ہے تو انہوں نے کہا کون اندھے میرے ساتھ تو جتے آئے ہیں سب چنگے ہی چنگے ہیں کوئی اندھا نہیں ہے اس نے کہا یہ مولانا آپ کے ساتھ میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور خریدی کے لیے آتے ہیں پانی بھرنے کے لیے نلوں پہ آتے ہیں اور وہاں پر یہاں کی عورتیں بھی ہوتی ہیں پنجاب کی عورتیں خصوصیت کے ساتھ بہت خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور یہ پنجابی عورتیں پردہ بردہ تو کرتی نہیں ویسے ہی آتی اور جاتی ہیں نلوں پہ آتی ہیں دکانوں پہ آتی ہیں اور چلتی پھرتی رہتی ہیں لیکن آپ کے ساتھ آئے ہوئے کسی آدمی کو ہم نے کبھی بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا اس لیے مجھے خیال آیا کہ شاید ان کو نظر نہ آتا ہو اندھے ہو اور اس لیے میرے دل میں سوال بیدا ہو گیا کہ اندھوں کو لے کر آپ کہاں نکلے آئے انہوں نے کہا یہ اندھے نہیں سن لو اللہ کے قانون کے مطابق یہ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہماری شریعت کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ کسی غیر عورت کے اوپر نگاہ نہ ڈالو یہ اللہ کے بندے متقی اوپر حضار ہیں یہ اپنی نگاہ کو غیر کے طرف کبھی اٹھا کر دی دے کیسا عجیب واقعہ ہے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے ہم بھی ذرا سوچیں غور و فکر کریں کہ ہمارے اندر ایمان کی یہ صفت آگئی ہے کہ نہیں آگئی ہم کبھی غیر عورت کے طرف نگاہ تو اٹھا کر نہیں ڈالتے اس سے لذت اندوزی تو نہیں کرتے یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے وہ اندھا بن جائے اللہ کے حکم کے ساتھ ہیں وہ گونگا بن جائے اللہ کے حکم کے ساتھ ہیں وہ بہرا ہو جائے اللہ کے حکم کے ساتھ ہیں جب اللہ کا حکم آئے نہ دیکھو آنکھ بند ہو جانی چاہیے اللہ کا حکم آئے دیوت نہ کرو اللہ کا حکم آجائے چغلی نہ کھاؤ اللہ کا حکم آجائے گالی نہ دو اللہ کا حکم آجائے بری بات نہ کہو وہ گونگا ہو جائے اور اس کی زمان کے اوپر کوئی غلط بات کبھی نہ ہے اللہ کا حکم آجائے گانے نہ سنو بری بات نہ سنو غیبتیں نہ سنو لوگوں کی چغلیاں نہ سنو کسی کی برائیاں نہ سنو اب وہ اپنے کان کو بہرا بنا کے زندگی گزارے اس کے سامنے کوئی آ کر کچھ بھی کہے لیکن وہ اپنے کانوں کو بند کرو یہ ہوتی ہے بھائیو مومن بندے کی شان کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اندھا ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے بہرا ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے گونگا ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے لنگڑا و لنجا بھی ہو جاتا ہے یعنی کوئی غلط حرکت نہیں کرتا اللہ کا حکم نہیں کسی کو مارو وہ نہیں مارتا اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوتا وہ کسی کے خلاف کوئی کارمائی نہیں کرتا وہ اپنے قدم کو نہیں بڑھاتا بلکہ وہ اپنے دماغ پر بھی کنٹرول رکھتا ہے اللہ کا حکم نہیں تو وہ اپنا دماغ بھی نہیں چلا یہ ہوتی ہے مومن کی شان حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہو ان کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا بہت بڑے عالم بہت بڑے فاضل اپنے زمانے میں انہوں نے جو کارنامہ انجام دیئے وہ تو جو آئے آشکارہ ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں ان کی تحقیقات موجود ہیں جب ان کا انتقال ہوا ہے تو بہت سے لوگوں نے ان کے اوپر مضامی لکھی ان کی صفات اور ان کے کمالات اور ان کی خوبیوں پر روشنی ڈالی گئی کہ ان کے در علمی یہ کمال تھا عملی یہ کمال تھا ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا اور تقوی کا یہ عالم تھا ان کی بزرگی کا یہ عالم تھا بہت کچھ لکھا گیا جو لوگ لکھ رہے تھے ان میں ایک ان کے خصوصی خادم بھی تھے انہوں نے ایک مضمون لکھا ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آرہا ہے میں نے وہ مضمون پڑھا اس مضمون کے انتر انہوں نے لکھتے لکھتے بات لکھی کہ میں حضرت کی خدمت میں دس یوں پرس رہا صبح بھی رہا شام بھی رہا سفر میں رہا حضر میں رہا نجیف موقع پر رہا بڑے بڑے مجموع کے درمیان میں رہا لیکن میں نے کبھی ان کی زمان پر کسی کی غیبت میں بھی دے گی اللہ اکبر کتنی بڑی شام ہے عالم کو پہچانو تو اس سے پہچانو اس کے تقوی سے پہچانو اس کی اصل خوبی تو یہی ہے بیان خوبی نہیں ہے کسی عالم کو پہچاننے کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ بیان کیسا کرتا ہے کسی عالم کو پہچاننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کیا باتیں بیان کرتا ہے اس کو پہچاننے کا طریقہ ہے اس کی زندگی اس کا رون اس کا کردہ اس کا تقوی اس کا اندرون اس کا باہر یہ دیکھ کر پہچالو جو غیمتیں کرتا پھرے جو چغلیاں کھاتا پھرے جو اول ٹی سی دی حرکتیں کرتا پھرے یہ ظاہر بات ہے عالم کی شاہر نہیں میں نے ابھی مثالیں دی آپ کو ایک حضرت سید احمد شہید بریلوی کے ساتھیوں کی مثال جب سید احمد بریلوی کے ساتھیوں کی عالم تو خود سید احمد شہید بریلوی کا کیا عالم ہوگا ان کے تقوی و تحارت کا کیا عالم ہوگا میں نے ابھی مثال دی حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی میں ایک بات ارز کروں کہ میں نے بھی میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نمور اللہ مرقدہوں کے پاس بڑی زندگی گزاری ہے نجی موقعوں پر بھی ان کو دیکھنے کا اتفاق بارہا ہوا مجلسوں میں بھی بارہا دیکھا ہر موقع پر دیکھنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا ایک طبیل زندگی ان کی صحبت میں اللہ نے رہنے کا موقع عطا فرمایا میں نے کبھی حضرت کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کی برائی دور دور تک ان کے ذہن میں نہیں ایسے اللہ والے ہوتے ہیں یہ ہے سیکھنے کی بات یہ ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی بات اس طرح اپنے آپ کو بلاؤ زبان کے اعتبار سے مسلمان دل کے اعتبار سے مسلمان ہر اعتبار سے مسلمان یہ انمہ اقبال کا جو شیر میں نے پہلے بھی کہا تھا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں دل و نگاہ کو مسلمان بلاو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا اسی لئے اللہ کہتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو آمنو ایمان والو ایمان لو یعنی صرف زبانی کلمہ پڑھنے والو اپنے عمل کو اس کے مطابق بلاو اپنے دل کو اس کے مطابق بلاو اپنی نگاہ کو مسلمان بلاو اپنی زبان کو مسلمان بلاو اپنے دل کو مسلمان بلاو اپنے کانوں کو مسلمان بلاو اپنے ہاتھوں کو مسلمان بلاو سب چیزوں کو مسلمان بلاو ساری چیزیں مسلمان ہونی چاہیے تب جاگر مسلمان مسلمان کہلانے کا مستحق بنتا ہے آج اس کے اندر ہی بہت بڑی کمی علماء میں بھی کمی سالکین میں بھی کمی سالکین کا حال یہ ہے کہ وہ کسی بزرگ سے منسلک ہو جاتے ہیں تو پھر صرف یہ بتا دیتے ہیں مشورہ لیتے ہیں میں اتنا ذکر کر رہا ہوں میں تحجن پڑھ رہا ہوں اور میں فلا ذکر اور وظیفہ پورا کر رہا ہوں اور میں اتنی دفعہ کر رہا ہوں اتنے ہزار دفعہ پڑھ رہا ہوں بھائیو یہ تو پڑھئے لیکن اتنا کافی نہیں ہے اگر سچ مومن بننا ہے سچ اللہ کے راستے کے سالک بننا ہے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہوگی اس کے اندر سے حسد کو نکان نہ ہوگا اس کے اندر سے بغز کو نکان نہ ہوگا اس کے اندر سے تکبر کو نکان نہ ہوگا اس کے اندر نیک صفات پیدا کرنا ہوگا اس کے اندر توازو لانی ہوگی اس کے اندر حمدردی وغنخالی پیدا کرنی ہوگی اس کے اندر اللہ کا تعلق لانا ہوگا اس کے اندر عشق محمدی لانا ہوگا خوف الہی پیدا کرنا ہوگا اللہ کی معرفت کو پیدا کرنا ہوگا صرف ذکر کر لینے سے کچھ کام تمہارا نہیں مل سکے لیکن میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے صالحین کو میرے سے بہت سارے آپ لوگ آپ لوگوں میں سے ہیں جو منصالح ہیں لیکن میں یہ اکثر بیشتر لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ وہ اس کے اوپر توجہ دے رہا ہو کہ میرے دل کا کیا حال ہے میرے غصے کا کیا حال ہے میرے اندر حسن کو کینے کا کیا حال ہے میرے اندر تبازو ہے کہ نہیں ہے میرے اندر تکبر آ گیا ہے کہ نہیں آیا ہے میرے اندر نیک صفات پیدا ہوئی ہے کہ نہیں پیدا ہوئی میں غیبتیں کتنی کر رہا ہو لا حول ولا قوت الا باللہ زاکر بھی ہے غیبت بھی کر رہا تحجد گزار بھی ہے حسد اور کینے میں مبتڑا یہ کیا مسلمانی کی شان ہے مسلمانی کی شان تو وہ ہے جو آیاب کے حوالے سے ابھی آپ کے ساتھ نے میں نے پیش کر دی اور احادیث بھی اس سیسرے میں واضح طور پر موجود ہیں مومن تو ایسا ہوا کرتا ہے لیکن آج علم ہونے کے باوجود اور بڑے بڑے منصبوں پر ہونے کے باوجود سالکین سلوک کا راستہ تیہ کرتے کرتے ان ساری چیزوں سے غفلت برکتے ہیں اپنے آپ کو بنانے کی فکر نہیں صرف درست کافی نہیں ہوگا صرف پڑھا لینے سے نجات نہیں آئے گی صرف ذکر کر لینے سے بسنا حل نہیں ہو جائے گا بلکہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے آراستہ پیراستہ کرنا ہوگا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بنانا وہ سوارنا ہوگا جن چیزوں سے بنانے وہ سوارنے کی تعلیم دی گئی اور اس کے ساتھ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جن سے بچنے کا حکم دیا گیا تککر کتنی بدترین چیز ہے اور اخلاص کی جگہ ریاکاری کیسی بدترین چیز ہے اور عجب اور خود پسندی کا کیا حال ہے یہ ساری صفات برائیوں والی ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم اس کو پالتے بھی رہیں ہاں ماشاءاللہ ذکر بھی ہو رہا ہے تحجد میں کوئی کمی نہیں اور دیگر ظاہری کچھ چیزوں کے اندر بھی کوئی کمی نہیں لیکن برائیوں سے بچنے کا کوئی احتمام نہیں تو پھر یہ مسلمانی کی شان کے خلاف ہے اس لیے اللہ کہتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو آمنو ایمان لاؤ ایمان والو اب تمہیں سچ وفق کے مومن بندے بننا ہے ظاہرن بھی بننا ہے باطنن بھی بننا ہے اور آمال سالحہ کو ظاہری آمال کو بھی باطنی آمال کو بھی لے کر اپنے ظاہر اور باطن کو سوارنے اور بنانے کی ضرورت ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی برائیوں سے بچا کر اپنے آپ کو بہتر سے بہتر اوسام فالہ بنانا ہے تب جا کر ہم سچ مومن بندے بن سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے اور آپ لوگوں سے امید کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جت و جہد کریں گے اور اللہ ہماری مدد کرے گی لیکن جت و جہد نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی اپنے آپ کو مومن سچے بنانا ہے پکے طور پر بنانا ہے دعاوں کا احتمام بھی کرے لیکن اس کے ساتھ محنت اور مجاہدہ بھی کرے اپنے آپ کو بنائے اور سوارے ذکر سے غفلت نہ کرے نمازوں سے غفلت نہ کرے خشو اور خصو کے احتمام پر غفلت نہ کرے سبر کو اختیار کرے شکر کو اختیار کرے اور چیزوں کو اختیار کرے برائیوں سے بچنے کے لیے مجاہدہ کرے تب جا کر اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اور اگر ہم دعائیں ہی دعائیں کریں لیکن مجاہدے کے لیے تیار نہ ہو کچھ کام دھان کرنے کے لیے تیار نہ ہو صبح اٹھنا مشکل ہو اور سوتے رہ جائے اللہ کا منادی پکارتا رہے لیکن ہم اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو اور گناہوں سے بچنے کے لیے مجاہدہ ہم سے ہو نہ سکتا ہو تو پھر بھائیوں اللہ دعائیں کیسے قبول کرے اس کی مثال تو ایسی ہوگی جیسے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آیا جایا کرتے تھے اور ان سے گزارش کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ بچہ عطا فرما دے بچے کی بڑی خواہش وہ بزرگ دعا دے دیا کر دیتے اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے جب جب بھی آتے دعا کی درخواست کرتے وہ بزرگ دعا بھی دے دیتے سالہ سال بزرتے چلے گئے ایک دن ان بزرگ نے پوچھ لیا کہ آپ کے لئے تو دعائیں میں کرتا ہی رہتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے شادی ہوئے کتنے سال ہوا کہنے لگے حضرت ابھی ہوئی نہیں ہے ارادہ ہے کرنے انہوں نے کہا جب شادی ہی نہیں کی تو دعا وہ ابھی کیسی دعا بچے کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی ارے پہلے شادی تو کر لیں پھر دعا کریں یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ آپ محنت کریں مجاہدہ کریں اخلاص کے ساتھ للاحیت کے ساتھ فقر آخرت کے ساتھ اللہ کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ دیکھو کسی بندے کو جواب نہیں دینا ہے نہ مجھے کوئی جواب آپ کو دینا ہے نہ کسی اور کو دینا ہے نہ آپ کو کوئی جواب مجھے یا کسی اور کو دینا ہے ہم کو اور آپ کو سب کو مل کر ایک اللہ کو جواب دینا اس کی خوشنودی عاصل ہے اس کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہو جائے اس کے لیے مجاہدہ کرو اس کے لیے اپنے آپ کو سچا بناو اگر ہم ذہن میں یہ رکھ کر محنت اور مجاہدہ کریں گے اللہ ہماری ضرور بھی ضرور مدد کریں گے دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آدمی کامیائی کے منزل کو تیئے کرے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين